السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل علیہ السلامی ٹیوب پر جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں بات ہوگی کہ دار العلم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ آج انیس میں دوہزار بیس بروز منگل اشراق کے وقت اس دنیا سے کوج فرما گئے اور حضرت کا انتقال ہویا دار العلم دیوبند کے ایک استاد حدیث جمعیت علماء ہن کے صدر حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب نے مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر ملال پر جو تعازیتی کلمات کہے ہیں وہ میں آپ حضرات کے خدمت میں رکھ رہا ہوں اس کو بغور سماعت فرمائے یہ خبر انتہائی رنج و غم کے ساتھ سنی جائے گی کہ دار العلم دیوبند کے شیخ الحدیث و صدر المدرسین حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ آس صبح بمبئی میں انتقال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ دار العلم دیوبند کے ابناء قدیم میں سے تھے مولانا بچپن ہی سے نہائے ذہین و فتین کتب بینی اور محنت کے عادی تھے اپنی ذہانت و ذکاوت کی وجہ سے مختلف علوم و فنون اور خاص طور پر فقہ اور حدیث میں ممتاز جانے جاتے تھے فراغت کے بعد مختلف مدرسوں میں علم حدیث کی خدمت کرتے رہے اور پھر تقریباً سینٹالیس سال پہلے دار العلم دیوبند نے مادر علمی کی خدمت کے لئے دار العلم میں بلالیا اسی وقت سے ان کا علم حدیث سے خاص شغف رہا ہے اس وقت موصوف دار العلم کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس تھے بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے اس زمانے میں ان کا درس حدیث مختلف علوم و فنون پر دسترس کی بنیاد پر بہت ہی ممتاز سمجھا جاتا تھا اگر یہ کہا جائے کہ دار العلم کے مسند حدیث کی امتیاز کو انہوں نے قائم کر رکھا تھا تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا اس کے علاوہ مولانا مرحوم کی متعدد تصانیف ہیں جس سے لوگ مستقبل میں استفادہ کرتے رہیں گے مولانا مرحوم دار العلم کے شعبہ ختم نبوت کے نازم بھی تھے ہمیں افسوس ہے کہ مولانا ہم سے جدا ہو گئے وہ زمانے سے شگر کے مریض تھے اور اس وقت ان کی عوارض یکے بعد دیگرے بڑھتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے ہم کو داغ مفارقت دے دیا ہماری بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور دار العلم کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور مولانا مرحوم کی علمی و سلوی اولاد کی نگہبانی فرمائے ہم سب خدام جمعیت ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں میری جماعتی احباب اہل مدارس علماء اکرام طلباء عزیز ابناء دار العلم اور مسلمانوں سے حضرت مرحوم کی مغفرت و ترقی درجات کے لیے اور پسمان دگان عیزہ و قارب کے لیے بارگاہ خداوندی میں سبر جمیل کی دعا کی اپیل ہے تو ناظرین اکرم مولانا عصد مدنی صاحب کی وہ تعذیتی کلمات تھے جو حضرت نے مفتی سعید احمد پالن پوری رحمت اللہ علی کے انتقال پر ملال پر کہے ہیں آپ حضرات بھی حضرت کے لیے دعا مغفرت فرمائیں اور عیسال سواب کے نیت سے قرآن مجید تلاوت فرما کر حضرت کے سواب پہنچائیں اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شین کریں اور ہمارے اس چینل علی نسام یوٹیوب کو سبسکرائب فرما کر بے لائکون پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ